السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جامعہ انواریہ حیدراباد انڈیا اور باب العلم انواریہ جوکیشنل سوسائٹی کے زیر احتمام حضرت مللہ احمد جی بن رحمت اللہ علیہ کے مشہور زمانہ تصنیف تفسیرات احمدیہ کا سلسلہ واردس جاری و ساری ہے آج کی نشیس کا آغاز مسئلہ نمبر دو سو تیرپن سے ہوتا ہے عنوان ہے کفار اے زہار کا بیان سور مجادلہ ارشاد باریہ تعالی ہے بے شک اللہ تعالی نے اس خاتون کی اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے خاون اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا ہے بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے تم میں سے وہ لوگ اے اہل ایمان تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں یعنی جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں سے تشبیح دیتے ہیں وہ ان کی ماں نہیں ہیں حقیقت میں وہ ان کی ماں نہیں ہیں ان کی ماں تو وہی ہیں حقیقی ماں وہ ہیں جنہوں نے انہی جنم دیا پیدا کیا اور وہ بے شک بری اور نری جھوٹی بات کہتے ہیں اور اللہ تعالی بے شک ضرور معاف کرنے والا نہایت بڑا بخشنے والا ہے اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں یعنی جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں سے تشبیح دیتے ہیں پھر وہی کرنا چاہیں جس پر اتنی بڑی بات کہہ بیٹھے تو ان پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں اگر کوئی ظہار کرے یعنی اپنی بیوی کے آزا کو اپنی محرمات کے آزا سے تشبیح دے پھر وہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں باقی رکھنا چاہے تو اس کو ظہار کا کفارہ دا کرنا ہوگا اس طرح کہنا ظہار ہوگا اور ظہار کا کفارہ یہ ہے کہ شہر بیوی کے قریب جانے سے پہلے اس سے صحبت کرنے سے پہلے غلام آزاد کرے یہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے یعنی یہ وہ بات ہے جس کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے اللہ کو سب پتا ہے پھر جسے غلام نہ ملے ظہار کا کفارہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے یا کنٹینیو ساٹھ روزے رکھنا ہے مسلسل یا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اگر غلام نہ ملے غلام نہ ملے یعنی اگر غلام باندھی کا دور نہ ہو یا غلام اس کو دستیاب نہ ہو تو وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے دو مہینوں کے متواتر بلا ناغہ کنٹینیو روزہ رکھے رمضان کا مہنہ بھی نہ ہو بیچ میں وہ پھر جس سے یہ بھی نہ ہو سکے تو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھو اور یہ اللہ کی حدیں ہیں بارڈرز ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے اس کا شان نزل یہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عوث بن سامت رضی اللہ عنہ نے ایک دن اپنی بیوی خولہ بنت سالبہ رضی اللہ عنہ سے ہم بستری کی خواہش کی صحبت کی خواہش کی انہوں نے بیماری یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے انکار کر دیا اس پر ان کے شوہر نے کہا عوث بن سامت نے کہا انتی علیہ کا ظاہری امی تم مجھ پر میری ماں کی پیٹ کی طرح ہو یہ الفاظ زمانے جاہلیت میں طلاق سمجھے جاتے تھے خولہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور اپنی حالت بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں فتوہ پوچھا شرائی حکم دریافت کیا آپ نے وہی فرمایا جو دور جاہلیت میں تھا اور فرمایا تم ان پر حرام ہو گئی ہو تو وہ کہنے لگی خولہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خاوند نے لفظ طلاق سے تو مجھے الگ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بارے میں یہی خیال رکھتا ہوں کہ تم عوث پر حرام ہو گئی ہو یہ سن کر وہ غم زدہ ہو گئی کیونکہ انہیں بچوں کی کسرت مال کی کمی اور ایک محبت بھرے شخص سے جدائی کے حالات کا سامنا تھا وہ فکر من ہو گئی کیونکہ ان کے بچے زیادہ تھے اور خولہ کے پاس مال و دولت بھی نہیں تھی اور عوث کا رویہ سلوک ان کے ساتھ بہت اچھا تھا انہوں نے یعنی خولہ نے دوسری مرتبہ عرض کیا پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا جو آپ پہلے دے چکے تھے پھر وہ آسمان کی طرف مو کر کے رخ کر کے اللہ تعالی سے عرض کرنے لگی اے اللہ میں تیری بارگاہ میں شکایت لاتی ہوں اس خضیعے کے بارے میں اس مسئلے کے بارے میں تو ہی فیصلہ عطا فرما دے تو ہی کوئی آسانی عطا فرما دے اس پر اللہ تعالی نے چار متواتر چار کنٹینیو آیات نازل فرمائی پہلی آیات میں خولہ رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاکرات کرنے کا ذکر ہے کہ خولہ رضی اللہ عنہ نے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا بحث کی اس مسئلے میں حضور سے دریافت کیا اور اللہ تعالی کے حضور شکایت کرنے کی بات ہے ارشاد باری تعالی ہے قسم یا اللہ یعنی اللہ تعالی نے اس خاتون کی بات سن لی جو یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اپنے خابن کے بارے میں شہر کے بارے میں بحث تقرار کر رہی تھی اور اس بارے میں اللہ تعالی کے حضور شکایت لائی ہے اور اللہ تعالی تم دونوں کے سوال اور جواب کو سنتا ہے یعنی انہوں نے جو آپ سے سوال کیا پھر آپ نے جو ان کو جواب دیا یہ اللہ سن رہا ہے دیکھ رہا ہے آیت کریمہ میں مذکرہ لفظ قد اس طرح وشارہ کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خولہ رضی اللہ عنہ کی تقرار وقوع پذیر ہو چکی ہے یعنی قد یقیناً اللہ نے سن لیا یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ خولہ رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں بحث کر رہی تھی یعنی بار بار پوچھ رہی تھی اسرار کر کے اس مسئلے کا حکم اور اس بارے میں اللہ تعالی کے حضور خولہ رضی اللہ عنہ شکایت لائی ہیں اور اللہ تعالی تم دونوں کے سوال وہ جواب کو سن رہا ہے آیت کریمہ میں مذکورہ لفظ قد اس طرح بشارہ کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خولہ رضی اللہ عنہ کی تقرار ہو چکی ہے یعنی بحث ہو چکی ہے اللہ تعالی یقیناً تمہاری تقرار اور اس کی شکایت کو سننے والا ہے اور اس کے قرب کو ضرور دور کر دے گا اللہ تعالی خولہ رضی اللہ عنہ کی تکلیف کو ضرور دور کر دے گا تفسیر زاہدی میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس عورت خولہ کی عقل کتنی اعلی و حسین تھی یعنی کیسی عقل من اور ذہین خاتون تھی وہ اس طرح کہ انہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقرار کی بار بار پوچھا لیکن اللہ تعالی سے تقرار نہیں بلکہ اللہ تعالی سے تقرار نہیں بلکہ شکایت کی حضور سے تقرار کی کہ ممکن ہے کہ اس مسئلے میں کوئی ریلیف کوئی راحت مل جائے لیکن اللہ تعالی سے انہوں نے تقرار نہیں کی بحث نہیں کی بلکہ شکایت کی سیدہ آئیشہ صلی اللہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم نے اس عورت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنا تو سنا لیکن اللہ تعالی سے شکوا وہ شکایت کرنا ہمیں نہ سنائی دیا اور اللہ تعالی نے یقینا ان کی شکایت سن لی دوسری آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ زہار جھوٹی بات اور کلام باطل ہوتا ہے یعنی زہار کیا ہے در حقیقت جھوٹی بات اور بیکار بات ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کر بیٹھتے ہیں یعنی جو اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں یعنی اپنی بیویوں کو اپنی ماں سے تشبیح دیتے ہیں یہ بیویاں ان کی در حقیقت حقیقت میں ان کی ماں نہیں ہیں ان کی حقیقی ماں تو وہ ہیں جنہوں نے انہی تولد کیا پیدا کیا جنم دیا لہذا حرمت کے حق میں ان کے ساتھ اپنی بیویوں کو تشبیح نہیں دینی چاہیے اور نہ ہی ان عورتوں کے ساتھ تشبیح دینی چاہیے جو ان کے ساتھ ملحق ہیں جو ان کے ساتھ شامل ہیں مثلا دودھ پلانے والی رضائی ماں بھی حقیقی ماں کا درجہ رکھتی ہے تو بیوی کو نہ ماں سے تشبیح دینا چاہیے اور رضائی ماں سے اور رسول کریم کی آزواج متحرات یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں یعنی کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو نہ ماں سے تشبیح دے نہ رضائی ماں سے تشبیح دے اور نہ امہات المؤمنین سے تشبیح دے کیونکہ وہ بھی امت کی مائے ہیں یہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں جو شریعت میں منکر ہے یعنی جو شریعت میں نا پسند دیدہ ہے جس کا شریعت نے انکار کیا ہے اور ایسی بات کہتے ہیں جو حق سے پھری ہوی ہے یعنی حق سے ہٹی ہوی ہے کیونکہ بیوی کسی وجہ سے بھی ماں کے مشابہ نہیں ہوتی کسی بھی اعتبار سے وہ ماں سے مشابہت نہیں رکھتی اور قور باری تعالی منکم میں ان کی پختہ عادت بیان کی جا رہی ہے جو اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں یعنی زہار کرنے کی عادت دور جاہلیت سے ان کی چلی آ رہی ہے منکم ان کی پختہ عادت کو بتا رہا ہے کیونکہ دور جاہلیت میں یہ بھی ایک طرح کی قسم تھی ظہار تفسیر غوری میں ہے کہ منکر اور زور کہا گیا اگر قیاس تقاضی کرتا ہے قائدے کے حساب سے یہ ہونا چاہیے کہ اسے یہ نام نہ دیا جائے قیاس کا تقاضی یہ ہے کہ ظہار کو منکر اور زور نہ کہا جائے کیونکہ اس سے مقصود طلاق مشروع ہوتا ہے زہار سے مقصود عام طور پر طلاق ہوتا ہے لیکن یہ اس لئے کہا گیا کہ ایسا کہنے سے کہنے والا اپنی منکوحہ کو اپنی بیوی کو ایسی عورت سے تشبیح دیتا ہے ایسی عورت کے جیسا کہتا ہے جو ہمیشہ کے لئے اس پر حرام ہوتی ہے جبکہ جسے تشبیح دے رہا ہے وہ ایسی نہیں ہے لیکن محرمات ایسی عورتوں سے تشبیح دے رہا ہے جو اس کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس پر حرام ہے جیسے ماں ہے کتب اصول میں امام شافی رضی اللہ عنہ کے اصل پر اعتراض کیا گیا ہے ان کے نزدیک ایک اصل یہ ہے کہ محرم حرام کسی مشروع کا سبب نہیں بن سکتا جو چیز حرام ہے وہ کسی جائز چیز کا سبب نہیں بن سکتی اعتراض یہ ہے کہ زہار نصر قرآنی کے ساتھ منکرم من القول ہے یعنی نصر قرآنی سی قرآن کی ایسے ثابت ہوتا ہے کہ زہار منکر من القول ہے یعنی حرام محرم ہے لیکن اس کے باوجود یہ کفارے کا سبب بن رہا ہے زہار کرنے والے کو حکم یہ ہے کہ وہ کفارہ دے حالانکہ کفارہ مشروع ہوتا ہے ایک شرائی عمر ہوتا ہے جائز ہوتا ہے اس اعتراض کا ان کی طرف سے جواب دیا گیا کہ ہماری گفتگو اس صورت میں ہے جب یہ جب سبب مشروع ہو اور اس کے ساتھ حکم مطلوب ہو ایک چیز کا سبب شریعت کی جانب سے مقرر کیا گیا ہو اور اس کا حکم مطلوب ہو پھر سبب پر نہیں وارد ہو یعنی سبب پر سبب سے روکا گیا ہو تو کیا اس کے ساتھ حکم کی مشروعیت باقی رہتی ہے یا نہیں جیسا کہ بے مشروع ہے جیسا کہ خرید و فروق جائز ہے اور ملک مطلوب ہے خرید و فروق کا مقصد کیا ہے اس جس کے مالک بننا پھر نہیں واقع ہو یعنی بے فاسد سے نہیں آئی خرید و فروق کی اجازت دی گئی اور مقصد بتایا گیا مالک ہو مطلوب کیا ہے ملک پھر کہا گیا کہ بے فاسد نہ کرو تو کیا اب یہ بے فاسد مجی میں ملک ہوگی یا نہیں اگر کوئی ایسی بے کیا جس میں بے شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے اور وہ بے فاسد ہو تو کیا بے فاسد کی وجہ سے ملک ثابت ہوگی یا نہیں برخلاف کفارہ کے یہ مطلوب ہی نہیں بلکہ یہ تو زاجر ہے یعنی ایسی چیز جو آئندہ اس قسم کے فعل سے منع کرنے والی ہو کفارہ کا مطلب کیا ہے انسان کو ڈانٹنے کے لئے کفارہ کے آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا لہذا لازم اس کا سبب حرام ہوگا جیسا کہ قصاص کا مسئلہ ہے کیونکہ یہ بھی زاجر ہے یعنی کوئی مسلمان اگر کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے تو قتل کرنے والے کو سزاد دیتے ہوئے دے کر دوسرے لوگ اس طرح کی حرکت نہ کریں اور اس کا سبب کیا ہے یعنی قتل افتداء یقینا حرام ہے قتل میں پہل کرنا یہ حرام ہے کوئی اپنی جان بچانے کے لئے اگر دیفنس کرے اور دیفنس میں سامنے والا مارا جائے تو یہ درست ہے اپنی جان بچانے کی اجازت ہے اس کے بعد اللہ نے دوسری دو آیات مبارکہ میں زہار کا کفارہ بیان فرمایا اور اس عقیدے کو بھی ختم کر دیا جو دور جاہلیت میں تھا دور جاہلیت میں طلاق سمجھا جاتا تھا تو اس عقیدے کو بھی ختم فرما دیا کہ ایسا کہنے سے عورت ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی ہے دور جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ زہار کرنے سے عورت ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی ہے تو اس عقیدے کو ختم کر دیا اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات حلد کو کفارے کے ساتھ معلق فرمایا یعنی وہی خاتون جس کے ساتھ ظہار کیا ہے اب اگر وہ اس کے لئے دوبارہ حلال ہونا ہے تو اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے واللذین یظوہرون من نسائیہم اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے ظہار کرتے ہیں ہمارا مقصود ان دونوں آیات کے ذکر کرنے سے یہی ہے صاحب ہدایہ نے ان دونوں آیات کو باب الزہار میں اجمالی طور پر ذکر کیا ہے تم بھی اس مقام پر ضروری ہے کہ کفارہ کی تفصیل اور زہار کے معنی بیان کیا جائے زہار کس کو کہتے ہیں اور کفارہ کیا ہے لہذا ہم پہلے زہار کے بارے میں گفتوگو کرتے ہیں فقہ اکرام کے نظری زہار کی تعریف یہ ہے اپنی بیوی یا اس کی ایسی چیز کو جسے بول کر کل شخصیت مراد لی جا سکتی ہو کہ ایک ایسا جز جو کہہ کر کل مراد دیا جاتا ہے یا اس کے کسی جز سے جو اس کے پورے بدن میں سرائیت کیے ہوئے ہو محرم کے ایسے عضو سے تشبیح دینا محرمات کے ایسے پارٹ سے تشبیح دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہو وہ محرم وہ محرمات خواہ نصب کے اعتبار سے ہو یا رضاعت کے اعتبار سے نصب کے اعتبار سے سات رشتے حرام ہیں اور سبب کے اعتبار سے سات رشتے حرام ہیں تو محرمات جو بھی مرد کے لئے عورت محرمات محرم میں آتی ہے اس سے تشبیح اگر دے تو وہ ظہار ہوگا چاہے حقیشی ماں سے تشبیح دے یا رضائی ماں سے تشبیح دے جیسا کہ اگر کوئی شخص کہے اپنی بیوی سے اگر کوئی شخص کہے انتی محرم کے ساتھ تشبیح دی جا رہی ہے تیرا سر میری ماں کی پشتی مانین ہے اس میں ایسا عضو بلا جا رہا ہے جس سے پوری شخصیت مراد لی جاتی ہے یعنی سر کہہ کر بھی پورا انسان کا پورا وجود مراد لیا جاتا ہے تو اگر کوئی اپنے محرم کو تشبیح دے پوری ذات سے تشبیح دے یا ایسے جس سے تشبیح دے جو کہہ کر کل مراد لیا جاتا ہے تو پھر وہ ظہار ہوگا اس میں ایسا عضو بلا جا رہا ہے جس سے پوری شخصیت مراد لی جاتی ہے اسی طرح نصح حصہ ایسا ہے جو پورے جس میں سرائیت کیے ہوئے ہیں الگ الگ نہیں ہے بلکہ پورا حصہ جڑا ہوا ہے اسی طرح اگر شخص کہے انتی علیہ کبتنی امی وغیرہ یہ بھی الفاظ ایسے ہی ہیں یعنی تو مجھ پر میرے ماں کے پیٹ ران شرمگاہ کی معنند ہے اگر اس طرح کہے تو یہ ظہار ہوگا یا یہ کہے کہ تو مجھ ہے کہ کفارہ ادا کرنے کے وقت تک بیوی حرام ہو جاتی ہے کفارہ ادا کرنے تک بیوی کے قریب نہیں جا سکتا اور اگر شخص اپنی بیوی کو یہ کہے انتی علیہ مثل امی تو میرے نزدگ میرے ماں کے جیسی ہے تو ان الفاظ سے اگر اس کے نیت کرامت کی ہے یعنی جس طرح میری ماں عزت والی ہے کرامت والی ہے بزرگی والی ہے اسی طرح اس کی معنی تو بھی عزت والی ہے تو یہ کرامت پر ہی مبنی ہوں گے یعنی اس میں آدمی کی نیت کا اعتبار ہوگا ان سے حرمت واقع نہیں ہوگی یعنی یہ کہہ کر اگر آدمی کرامت بزرگی مراد لے تو ظہار نہیں ہوگا اور اگر ظہار مراد لے تو ظہار ہو جائے گا اور اگر مراد طلاق لیتا ہے ان الفاظ سے اگر اس کی مراد طلاق ہے تو بیوی اس سے جدہ ہو جائے گی بائین ہو جائے گی یعنی طلاق بائین واقع ہوگی اور اگر کوئی نیت نہیں صرف اس طرح کہا اور اس کی کچھ بھی نیت نہیں ہے تو یہ کلام لگو ہوگا یعنی اس کلام کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اگر یہ کہے شہرانتی علیہ حرام انکہ امی تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے تو اس سے طلاق یا ظہار جس کی بھی نیت کرے گا یعنی الفاظ کا فرق ہے الفاظ کے حساب سے حکم لگایا جائے گا یہ صرف ظہار بنے گا اگرچہ ان الفاظ سے وہ طلاق یا علیہ کی نیت کرے اس کے بعد ہم اس آیت کی تفسیر شروع کرتے ہیں اور اختلاف مذاہب اور اختلاف آراء کا ذکر کرتے ہیں ہم اس بارے انشاءاللہ وہ تمام باتیں ذکر کریں جو حضرات مفصلین کرام نے اور علماء اصول نے ذکر کی ہیں قول باری تعالی والذین یظاہرون من نسائهم کا معنی یہ ہے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ذہار کرتے ہیں اس سے لونڈی نکل گئی یعنی باندی اگر ہے تو باندی کے ذہار نہیں ہوگا کیونکہ وہ آدمی کی بیوی نہیں ہوتی باندی حقیقت میں مالک کی بیوی نہیں ہوتی لہذا اس سے ذہار نہ ہوگا کسی کی طرف صاحب حدایہ کا کلام اشارہ کرتا ہے وہ لکھتے ہیں ذہار صرف اپنی بیوی سے ہوگا حتیٰ اگر کسی نے اپنی لونڈی باندی سے ذہار کیا تو ذہار کرنے والا نہ ہوگا جس کی دلیل اللہ تعالی کا من نسائهم ہے اسی طرح اس سے وہ عورت بھی نکل گئی جس سے کسی مرد نے اس کی اجازت کے بغیر شادی کر لی پھر اسے زہار کر بیٹھا پھر اس کے بعد اس عورت نے نکاح کی اجازت دی کیونکہ یہ عورت ایسی ہے جب اس سے زہار کیا گیا اس وقت وہ اس کی بیوی نہ تھی بیوی ہونا شرط ہے زہار کے لئے جب بیوی ہی نہیں تھی تو زہار بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ نکاح اس کی اجازت پر موقوف تھا اس کی اجازت کے بغیر نکاح بھی کیا زہار بھی کر بیٹھا تو نہ نکاح ہوا اور نہیں زہار اور قول باری تعالی ثم يعود لما قالو پھر وہ جو کچھ کہے ہیں اس سے لوٹنا چاہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے پھر وہ زہار کرنے والے اپنے قول سے رجوع کرنا چاہتے ہیں واپس آنا چاہتے ہیں اس لئے اس آیت میں حرف لام لما بمعنی عن ہے ثم يعود نا ما قالو ہے جیسا کہ امام زاہد نے خیار کیا یا معنی الہ ہے اس صورت میں معنی یہ ہوگا پھر یہ لوگ اپنے قول کے طرف تدارک کے طور پر تلافی کے طور پر واپس آنا چاہتے ہیں یعنی ظہار کے الفاظ جس بات کا تقاضہ کرتے ہیں اسے توڑ کر واپسی کا ارادہ کرتے ہیں یعنی اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اس کو اپنے نکاح میں برقرار رکھنا چاہتے ہیں یہ ایمہ اربعہ کا قول ہے لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ اس عورت سے نفع حاصل کرنے کی عباحت کے ساتھ ہوگا اگرچہ یہ شہوت کی نظر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو اور امام رضی اللہ عنہ کے نزدیک جمع کے پخت ارادے سے ہوگا اور امام حسن بسری رضی اللہ عنہ کے نزدیک جمع سے ہوگا یا اسلام قبول کرنے کے بعد ظہار کرنے سے ہوگا یہ اس بنا پر ہے کہ لوگ دور جاہلیت میں ظہار کیا کرتے تھے اور یوظاہرون کا معنی جا رہا ہے کہ جو ظہار کرنے کے عادی ہو چکے ہیں یہ امام سوری رضی اللہ عنہ کا قول ہے یا اس کے تقرار کے ساتھ ہوگا یہ فرقہ ظاہریہ کا موقف ہے یا اس کا معنی یہ ہوگا وہ اپنے قول پر حلف اٹھاتا ہے قسم کھاتا ہے یہ جناب ابو مسلم رضی اللہ عنہ کا قول ہے یا اس کا معنی یہ ہوگا پھر وہ عورت کے بارے میں کہی گئی بات کی طرف لوٹ ہیں یہ لوٹ نہ مذکرہ تین وجوہات میں سے کسی ایک کے ذریعے ہوگا یعنی عورت سے نفع اٹھانے کی عباحت یا عورت کو روک رکھنا یا اس سے وطی کرنا بیضاوی میں ذکر کردہ تفسیر کا یہ خلاصہ ہے تفسیر حسینی میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اعادہ یہ واپس لوٹنا ظہار کرنے کے بعد اس سے رجوع ہونا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک وطی کرنے کے پختہ ارادے سے ہوگا امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک نفس وطی سے ہوگا تفسیر مدارک میں ہے کہ ہمارے نزدیک نقض ظہار کا خاتمہ وطی کا ارادہ کرنے سے ہو جاتا ہے ظہار ختم کیسے ہوتا ہے صحبت کا ارادہ کرنے سے ہوتا ہے یہی حضرت ابن عباس اور حضرت قدادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے تم بھی ان دونوں کے کلام خوب غور کرو بل جملہ جس شخص نے ظہار کر لیا اعنی اپنی بیوی کے ساتھ ظہار کیا پھر اعادہ کرنا چاہتا ہے بیوی کو پھر دوبارہ اپنے نکاح میں لوٹانا چاہتا ہے رکھنا چاہتا ہے تو اس پر ایک غلام آزاد کرنا واجب ہے ظہار کا یہ کفارہ ہے جو باہم چھونے سے قبل آزاد کیا جائے یعنی شوہر بیوی کے خریب ہونے سے پہلے اس سے صحبت کرنے سے پہلے ظہار کا کفارہ ادا کرے یعنی ظہار کرنے والا اور وہ عورت جس سے ظہار کیا گیا دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے جنسی نفع اٹھانے سے پہلے غلام آزاد کرے گا لہذا کفارہ ادا کرنے سے پہلے وطی اور اس کے تمام دوائی جو باتیں وطی کی صحبت کی دعوت دیتی ہیں حرام ہیں یعنی ظہار کا کفارہ ادا کرنے سے پہلے قریب جانا حرام ہے اور دوائی اس کے دوائی وطی کی طرف لے جانے والے کام حرام نہ ہوں لیکن پہلا معنی زیادہ ظاہر اور واضح ہے جو عموم لفظ اور تشبیح کا مقتضی مقتضی ہے لفظ کی عمومیت اور تشبیح سے معلم ہو رہا ہے کہ جمع اور دوائی جمع دونوں بھی حرام ہیں غلام آزاد کرنے کی صورت میں جائز ہے کہ یہ غلام مومن ہو یا کافر بالغ ہو یا نابالغ مذکر ہو یا مونس یعنی مرد ہو یا عورت اور ہر وہ غلام جو جنس سے منفعات کی فوت سے خالی ہو یعنی غلام کیسا ہونا چاہیے کیا مومن ہونا شرط ہے تو کہا جا رہا ہے غلام کا ذکر مطلق ہے یہاں پر اب ایسی صورت میں کافر غلام کو بھی آزاد کرے تو زیار کا کفار آدھا ہو جائے گا مومن کو بھی آزاد کرے تو غلام زیار کا کفار آدھا ہو جائے گا چاہے غلام مومن ہو یا کافر اسی طرح بالغ ہو یا نابالغ مرد ہو یا عورت یعنی غلام ہو یا باندی اور ہر وہ غلام جو جن سے منفات کی فوتقی سے خالی ہو یعنی جسم انسانی میں اللہ تعالی نے عام طور پر جو نفع حاصل کرنے کے لئے مختلف آزاد عطا فرمایا ان میں نفع اٹھانے کی صلاحیت ختم نہ ہوئی ہے بلکہ وہ نفع بخش ہو جیسا کہ بہرہ کانہ دونوں ہاتھوں میں سے ایک کٹا ہوا ہو جو باہم خلاف ہو یعنی دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤ یا اس کٹا ہوا ہو تو ایسے غلام بھی آزاد کیے جا سکتے ہیں اسی طرح جائز ہے کہ آزاد کیے جانے والا غلام ایسا مقاتب ہو جس نے ابھی بدل کتابت کی ایک پائی بھی ادا نہیں کی اگر مقاتب غلام ہے جس کا اس کے آقا سے معاہدہ ہو گیا ہے کہ وہ ایک مقرر رقم لاکر دے گا تو آزاد ہو گا مقاتب غلام ابھی بدل کتابت میں سے کچھ بھی ادا نہیں کیا تو ایسے غلام کو بھی ظہار کے کفارے میں آزاد کیا جا سکتا ہے اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ مظاہر ظہار کرنے والے نے کسی قریبی رشتہ دار غلام کو کفارے کی نیت سے خریدا اور اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ مظاہر نے اپنے غلام کا نصف آزاد کر دیا یعنی آدھا غلام آزاد کر دیا پھر باقی ماندہ آزاد کر دیا اور اگر کسی نے ایسا غلام آزاد کیا جس کی جن سے منفات فوت ہو چکی تھی یعنی اس سے فائدہ اٹھانے کے آزاد فوت ہو چکے تھے مثلا اندھا مجنون جو لا یعقل ہو یعنی جو عقل نہیں رکھتا اندھا ہے غلام یا پاگل ہے منٹل ہے یا سمجھ بوج دبر غلام ہو یا مقاتب کے جس نے بدل کتاب میں کچھ آزاد کر دیا ہو مشترق غلام کا نصف آزاد کرنا باقی ماندہ کا اس کی زمانہ تضا کرنے کے بعد آزاد کرنا اگر ایک غلام ہے جو دونوں میں مشترق ہے اگر اس کو آزاد کر دیا ہو مشترق غلام آدھا ہے اس کے قبضے میں تو آدھا آزاد کر دیا اب باقی ماندہ کا اس کی زمانہ تضا کرنے کے بعد آزاد کرنا یعنی باقی ماندہ جو غلام ہے اس کے ساتھ جو شریک ہے اس کو قیمت دے دینا اس کے بعد اس آدھے کو آزاد کرنا اپنے غلام کا نصف بطور کفار زہار آزاد کرنا اور باقی ماندہ نصف کو وطی کے بعد آزاد کرنا یہ تمام صورتیں جائز نہیں وقایہ وغیرہ کتب میں ایسے ہی تحریر ہے یہاں اکثر طور پر جو اصل ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آیت کریمہ میں لفظ رقابہ مطلق ذکر کیا گیا ہے اور مطلق حق وصف میں اپنے نہیں کیا جائے گا اور جہاں مقید ہے اس کو مطلق نہیں گردانا جائے گا تو آیت کریمہ میں لفظ رقابہ مطلق ذکر کیا گیا اور مطلق حق وصف میں اپنے اطلاق پر رہتا ہے لہذا غلام مومن ہو یا کافر کسی کا آزاد کر دینا جائز ہوگا اور امام شافعی رضی اللہ عنہ اسے مومن سے مقید کرتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں کہ ظہار کے کفارے میں بھی آزاد کیا جانے والا غلام مومن ہونا چاہیے جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اسے کفارے قتل پر محمول کرتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں کہ قتل کے کفارے میں جو غلام آزاد کرنے کا جو ذکر ہے مومن کی قید ہے اس وجہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ ظہار کے کفارے میں آزاد کیا جانے والا غلام بھی مومن ہونا شرط ہے اور مطلق حق ذات میں فرد کامل کی طرف لڑتا ہے یعنی اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے جب کوئی لفظ مطلق بلا جاتا ہے تو اس کا کامل فرد مراد ہوتا ہے اور فرد کامل وہ غلام ہے جو اوپر ذکر کیے گئے عیبون سے خالی ہو لہذا وہ غلام جس کی جنس سے منفعت جس سے فائدہ اٹھانا ختم ہو چکا ہو اس کے آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہ ہوگا جس کا ذکر ایک سے زیاد مرتبہ ہم کر چکے ہیں یعنی غلام کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہے تو اس کو آزاد کرنا بیکار ہے اسے زیار کا کفارہ ادا نہیں ہوگا یہ تمام صورتیں اس وقت ہوں گی جب غلام مل سکتا ہو غلام باندی کا دور ہو اور اگر نہ مل سکے تو پھر مظاہر پر زیار کرنے والے پر دو مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں آیت کریمہ میں جو ارشاد ہے یعنی غلام کی عدہ میں موجودگی اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ غلام نہ پائے اس کا کیا مطلب ہے امام مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ مظاہر کو نہ غلام کی شخصیت و ذات ملے اور نہ ہی اس کے پاس اتنی قیمت ہو جس سے غلام خرید آجا سکے دو صورتیں ہو سکتی ہے کہ غلام ہی نہ ملے اسے دوسری صورت یہ کہ غلام خرید نہیں اس کے پاس سکت نہ ہو جس سے غلام خرید سکے لہذا اگر غلام موجود ہے تو اسے آزاد کیا جائے گا اگرچہ اس کی خدمت کا مظاہر محتاج ہو اگر مظاہر کے پاس غلام ہے اور خود وہ ظہار کرنے والا غلام کا محتاج ہے تب ہی وہ غلام کو آزاد کر دے گا اگرچہ اس کی خدمت کا مظاہر ظہار کرنے والا محتاج ہو اور اگر غلام موجود نہیں پھر اگر اس کے پاس اتنی رقم ہے جس سے غلام خریدا جا سکتا ہے تو وہ غلام خریدے اور غلام کو آزاد کرے اگرچہ اسے خود نفقے کی ضرورت ہی کیوں نہ ہو یعنی اگرچہ کہ خود اس کے اپنے کھانے پینے کے لئے خرچہ نہ ہو تب بھی اگر غلام پایا جاتا ہے تو پہلے درجہ میں وہ غلام کو خرید کر اسے ظہار کے کفارے کے طور پر آزاد کرے گا اور اگر یہ بھی نہیں تو روزے رکھے اگر غلام موجود ہے لیکن غلام کو خریدنے کی سکت نہیں ہے رقم نہیں ہے تو پھر اسی صورت میں لگاتار دو مہینے کے روزے رکھے امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدی اس کا معنی یہ ہے کہ مظاہر ظہار کرنے والے کو ایسا غلام نہ ملے تو ضرورت جو ضرورت سے زائد ہو یا اتنی قیمت نہ ہو نہ رکھتا ہو جو ضرورت سے زائد ہو یعنی امام شافعی فرماتے ہیں اگر پاس ظہار کرنے والے کے پاس غلام موجود ہے لیکن وہ خود اس کی خدمت کا محتاج ہے یا غلام خریدنے کی قیمت ہے لیکن نفقے کا محتاج ہے تو اس پر روزے رکھنے کا کفارہ ہوگا ایسی صورت میں غلام کو آزاد نہیں کرے گا بلکہ ظہار کا کفارہ روزے رکھ کر ادا کرے گا ہم احناف کے نزدی کو اس کا معنی یہ ہے تو اس کا معنی کیا ہے مظاہر بیعین غلام نہ پاتا ہو ظہار کرنے والا اگر غلام نہ پاتا ہو ایسا غلام جو فالتو ہو یا اس کی ضرورت ہے دونوں میں سے کوئی بھی نہیں پاتا نہ ایکسٹرا غلام ہے نہیں ضرورت پر معمور خدمت پر معمور غلام ہے لہذا اگر اس کے پاس غلام ہے تو اسے آزاد کرے گا اگرچہ وہ اس کی خدمت کا محتاج ہو اور اگر بیعین غلام نہیں ہے مگر اس کی قیمت موجود ہے غلام خریدنے کی سکت طاقت ہے تو اس صورت میں سے غلام خریدنے کا مکلف نہیں ادا کرے گا یہ تمام باتیں تفسیر حسینی کی تحریرات لکھی ہوئی ہیں بعض باتوں کی انہوں نے تصریح کی اور بعض کی طرف اشارہ کیا ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے قول کی تائید میں مجھ فقیر حضرت ملہ احمد جیون رحمت اللہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے قول کی تائید میں مجھ فقیر کا ایک منفرد کلام ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ روزے رکھنے کا کفارہ ادا نہ کرنے کی صورت میں اس کے بعد جو کفارہ ذکر کیا وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور یہ کفارہ تب ہی ہوگا جب اس کی ادائیگی کی قدرت رکھتا ہوگا یعنی اس کے پاس اتنا غلہ ہو آناج ہو یا اس قدر کھانے کا احتمام کر سکتا ہو جو ساٹھ مسکینوں کے لئے کافی ہوت تو اس سے معلوم ہوا کہ غلام کے عدم وجدان غلام کے نہ پانے کا معنی مطلب یہ ہے کہ بیعی نہیں غلام اس کے پاس موجود نہ ہو یہ نہیں کہ اس کے پاس اس کی قیمت بھی نہ ہو ورنہ یہ بات درست نہ رہے گی مطلب یہ کہ جس کے پاس ساٹھ مسکینوں کے کھانے کا بندوبست ہے وہ اگر اس غلہ وغیرہ کو فروغ کر کے غلام خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے تو اگر غلام کے خریدنے کی طاقت ہونا مناد لیا جائے تو وہ موجود ہے پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا درست نہ ہوگا یعنی غلام اگر اس کے پاس نہیں ہے لیکن غلام خریدنے کی قیمت موجود ہے تو پھر اسی صورت میں غلام خریدے گا اور غلام خرید کر آزاد کرے گا برخلاف قتل کے کفارے کے برخلاف قتل کے کفارے کے اس میں کھانا کھلانے کی بات کا ذکر ہی نہیں ہے لہذا یہاں معنی یہ ہوگا جسے غلام نہ ملے اور نہ اس قدر قیمت وغیرہ ہو جس سے غلام خرید آجا سکے جیسا کہ گزر چکا ہے تم بھی اس مسئلے پر غور اللہ تعالی نے روزے کی صورت میں کفار ادا کرنے کے لئے دو شرطیں لگائی ہیں ایک تتابع کی یعنی لگاتار ساڑ دن بیش میں رکنا نہیں ساڑ دن روزے رکھنا لگاتار اور رمضان کا مہینہ بھی وہ نہ ہو دو شرطیں ہیں یہاں روزے کے ذریعے زیہار کا کفار ادا کرنے میں دو شرطیں ہیں ایک لگاتار تتابع کی دوسرے من قبلی ایتما سا شہر بیوی کے خریب جانے سے پہلے تتابع کا مطلب یہ ہے کہ رمضان درمیان میں ہو اور نہ وہ پانچ دن جن میں روزہ رکھنے کی ممانعات ہے جن میں روزہ رکھنا منا ہے پورے سال میں پانچ دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا منا ہے حرام ہے ایک عید الفطر کا دن دوسرے ایام تشریق یکم شوال اور پھر دز دلحج یارہ بارہ تیرہ یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں کھانے پینے کے دن ہیں پورے سال میں جملہ پانچ دن روزہ رکھنا اور نہ ان دو ماہ میں کسی دن ناغہ ہو یعنی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ جائے تو پھر دوبارہ روزے رکھنے ہوں گے لہذا اگر کسی نے ایک دن کا بھی بغیر عذر ناغہ کیا تو اسے دوبارہ نئے سرے سے دو ماہ کے روزے رکھنے بل اجماع بل اتفاق ضروری ہوں گے اور اگر عذر کی بنا پر ناغہ کیا تو صرف ہم احناف کے ناغہ اسے دوبارہ شروع کرنے پڑیں گے یعنی احناف کے باس یہ مظیہار کے کفارے کے لئے جو روزے رکھ رہا ہے دو مہینے کے کنٹینیو لگاتا چاہے عذر کی کے روزے جمع اور اس کے دوائی سے مقدم ہونے چاہیے یعنی مظیہار کرنے والا اپنی بیوی کے خریب جانے سے پہلے اور مقدمات جمع سے پہلے لگاتا ساٹھ روزے رکھ لے جیسا کہ ہمارا مسلک ہے یا ایک قول یہ بھی کہا گیا ہے کہ جمع سے قبل صحبت سے پہلے مکمل ہو جانے چاہیے یہ شرط اس بات کی متضمن ہے یہ جو شرط لگائی گئی ہے اس بات کو چاہتی ہے کہ روزے مس سے بھی خالی ہونے چاہیے یعنی روزوں کے درمیان ساٹھ روزے لگاتار جو رکھ رہے ہیں اس کے درمیان بھی مس نہیں ہونا چاہیے یعنی اس درمیان بھی بیوی کے قریب نہیں جانا چاہیے اس لیے کہ دونوں ماہ کے روزے اس شرط کے ساتھ مشروع ان کی شرط یہ ہے کہ یہ مس سے پہلے ہوں شوہر بیوی کو چھونے یا اس سے صحبت کرنے سے پہلے ہوں اور پورے مکمل دو ماہ کے روزوں کا دو ماہ کے لگاتار روزے رکھ رہا ہے تو دن میں بھی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا اور رات میں بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا اس کو نہیں چھو سکتا یہ ہمارا مذہبہ امام مالک اور امام شافی رضی اللہ عنہ کے نزدیک رات کے دوران جمع تتابع یعنی کو منقطع نہیں کرتا یعنی دن میں تو روزے کی حالت میں خربت نہیں کر سکتا لیکن رات میں ان دونوں حضرات کے باس مظاہر ظہار کرنے والا اگر اپنی بیوی سے صحبت کر لے تو اس سے روزے رکھ رہا ہے اس پر اثر نہیں پڑے گا رات میں خریب جانے سے ناغا نہ ہو تو ان دونوں ایمہ حضرات کے نزد متتابعین من قبل یہ تماث سا پایا جائے گا لہذا کفار ادا ہو جائے گا لیکن میں حضرت مللہ احمد جیو رحمت اللہ فرماتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ تتابع لگاتار واقعی اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ دن کے وقت نہ کھایا جائے نہ پیا جائے اور نہ جمع کیا جائے لیکن قول باری تعالی من قبل یہ تماث ہماری دلیل بنتا ہے یہ قول کیونکہ یہ لازم واجب کرتا ہے کہ اس قسم کے دو ماہ کے تمام روزے چھونے سے پہلے ہونے چاہیے لہذا جس طرح ابتدائے روزہ میں راتوں اور دنوں سب میں نہ چھونا واجب ہوتا ہے اسی طرح روزوں کے دوران بھی یہ واجب ہے اور کتب اصول میں بیان کیا گیا ہے اگر کسی نے روزے کے دوران وسیع کر لی رات کو جان بجھ کر اور دن میں سہون تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد رضی اللہ عنہ کی نزی روزے دوبارہ شروع سے رکھے گا زہار کے کفارے کے طور پر اگر روزے رکھ رہا تھا تو روزے کے دوران وطی کر لیا بیوی سے رات میں جان بجھ کر حمدن جانتے بجھ یا دن میں کیا سہون بھولے سے کیا تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں ایسا مظاہر پھر اب دوبارہ شروع سے روزے رکھے گا اور امام شافع امام ابو یسف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسے شروع سے دوبارہ روزے رکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واجب کی ہے کہ تمام روزے چھونے سے پہلے ہونے چاہیے لہذا اگر اس وقت دوبارہ نئے سرے سے روزے رکھنا شروع کرتا ہے تو کل روزے چھونے سے مؤخر ہو جائیں گے اور اگر نئے سرے سے شروع نہیں کرتا تو بعض روزے چھونے سے پہلے اور بعض مؤخر ہوں گے بعد میں ہوں گے لہذا یہ بنسبت پہلی صورت کی زیادہ بہتر ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رضی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے دو چیزیں واجب فرمائی ہیں ایک یہ کہ تمام روزے چھونے سے پہلے ہونے چاہیے اور دوسری یہ کہ چھونے سے خالی ہونے چاہیے یعنی ساٹھ روزے روزوں کو چھونے سے خالی کیا جائے جو نئے سرے سے روزے رکھنے کی صورت میں ہی ہوتا ہے اس لئے جہاں تک ممکن ہو رعایت کرنا واجب ہے اور یہ دلیل زیادہ بہتر ہے یہ گفتگو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رات کے دوران جمع کرنا امام شافی رضی اللہ عنہ کے نزدیک تتابع کو باطل کر دیتا ہے لگاتا روزے رکھنے کے تسلسل کو باطل کر دیتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ نئے سرے سے روزے رکھنے کا حکم نہیں دیتے جس کے لئے انہوں نے مذکور عذر کا سہارا لیا ہے لہذا تم بھی خوب غور کرو اور غافل ان میں سے نہ ہو صورتحال یہ اس وقت تھی جب مظاہر ظہار کرنے والا روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو اور اگر روزہ رکھنے کی اصلا سرے سے استطاعت نہ رکھتا ہو یا اصلا تو استطاعت رکھتا ہے روزہ رکھ سکتا ہے لیکن بڑھا کھانا فراہم کرنا دینا واجب ہے یہ اس طرح کہ ہر ایک مسکین کو گندم کا آدھا سا یا خجور یا جو کا پورا سا دے اگر خجور یا جو دے رہا ہے تو ایک سا دے اور اگر گندم یہوں دے رہا ہے تو آدھا سا جو علماء کی رائے کے حساب سے سوا کلو یا ڈھائی کلو ہوتا ہے آدھا سا گندم اگر خجور یا جو ہے تو مکمل ایک سا دے اور اگر اس کی خیمت انہی دے دیتا ہے یعنی نفس اشیاء یہ اناج دینے کے بجائے اگر اس کی خیمت انہی دیتا ہے یا صبح و شام دونوں ٹائم پیٹ بھر کر کھلا دیتا ہے تو بھی کافی ہوگا امام شافی رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس کی تعیین نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کے مد سے ساڑ مد مقرر ہے ایک مد ایک رتل اور تہائی رتل کا ہوتا ہے ان کے نزدیک مقرر مقدار کا مسکین کو مالک بنا دینا شرط ہے صرف مباح کر دینا کافی نہ ہوگا یعنی اس کے حوالے کرنا مسکین کو اس کا مالک بنا دینا شرط ہے خالی یہ کہنا کہ یہ کھانا ہے تم کھالو یہ کافی نہیں ہوگا اس کو صرف اجازت دینا کافی نہ ہوگا اور نہ ہی اس کے عوض اس کی قیمت دینا جائز ہے انہوں کو کھانا کھلانے کا جو ذکر ہے اتعام اللہ نے مطلق ذکر فرمایا اس کے ساتھ من قبلی ایت ماس کی خید نہیں ذکر فرمائی امام شافی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے اتعام کو غلام آزاد کرنے اور روزہ رکھنے کے کفارے پر محمول کیا جائے گا لہذا اتعام کھانا کھلانا تین کفارے ہیں مظاہر کے ظہار کرنے والے یہ غلام آزاد کرنا یہ بھی صحبت سے پہلے ہے شرط ہے اس میں اسی طرح لگاتار ساٹھ روزے رکھنے کی جو کفار ذکر کیا گیا یہ بھی من قبلی یہ تماث سا کی قید کے ساتھ ہے لیکن جہاں اتعام کا ذکر ہے یہ قید نہیں ہے تو امام شافعی کا فرماتے ہے اسے غلام آزاد کرنے اور روزہ رکھنے کے کفارے پر محمول کیا جائے گا لہذا اس میں بھی شرط ہے کہ یہ بھی چھونے سے پہلے ہونا چاہیے یعنی بی بی کے قریب جانے سے پہلے مظاہر پہلے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے کیونکہ مطلق اپنے اطلاق پر رہتا ہے اصل فقہ کا یہ قائدہ ہے جو مطلق ہے وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوگا اس کو مطلق رکھا جائے گا اس لئے اسے مقیت پر محمول نہیں کیا جائے گا اگرچہ دونوں کسی ایک حادث واقع میں ہی کیون نہ ہو ایک واقعہ میں ذکر ہونے کی یہی کفار زہار مثال ہے اس لئے ہم محمول نہیں کرتے کہ یہ دونوں دو الگ حکم میں ہیں احناف کیا کہتے ہیں زہار کے تین کفار میں من قبل یہ شرط ہے قید ہے تو ٹھیک ہے یہ مقید ہے تو یہ مقید ہی رہے گا غلام آزاد کرنے سے پہلے مظاہر اپنی بیوی کے خریب نہیں جا سکتا ٹھیک ہے اسی طرح ساٹھ روزوں کا جو ذکر ہے دوسرا کفار زہار کا اگر کوئی غلام نہ پائے تو لگاتار ساٹھ روزے رکھے جس میں رمضان کا مہینہ بھی نہ آئے اور وہ پانچ دن بھی اس میں ٹش نہ ہوں جن میں روزہ رکھنا بنا ہے پھر تیسرے جو ظہار کا کفارہ بیان کیا گیا ہے وہ ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانا لیکن ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا جہاں ذکر کیا گیا وہاں من مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یہاں من قبلی ایت مآس کی قید نہیں ہے اس لئے احناف کے باس کھانا کھلانے سے پہلے اگر قریب ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے اس لئے کہ کھانا دینے کا حکم اور ہے اور غلام آزاد کرنے یا روزے رکھنے کا حکم الگ ہے امام شافعی کھانا کھلانے کے حکم کو بھی من قبلی ایت مآس سے جوڑتے ہیں پہلے دو کفاروں پر ان کو قیاس کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کھانا کھلانے کے دوران بھی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے اس طرح ظہار کا کفار آدھا کرتے اس کے بعد قریب ہو اس پر یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ تمہارا یہ کہنا امام محمد رضی اللہ عنہ کے قول کے خلاف ہے جو انہوں نے مبسوط ایک مشہور کتاب ہے امام محمد کی مبسوط میں ظہار کے تحت لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ کھانا دینے میں یہ شرط ہے کہ یہ بھی چھونے سے پہلے ہونا چاہیے ظہار کا کفارہ کھانے کی شکل میں جو ساڑ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے کھانے کی شکل میں بھی ہو تو یہ بھی بیوی کے قریب جانے سے پہلے یہ کفارہ ادا ہو جانا چاہیے اس لیے کہ ہم کہتے ہیں امام محمد تو مفسود میں اس لکھے تو پھر اس کا جواب دے رہے ہیں امام محمد رضی اللہ عنہ نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ جب تک مظاہر ظہار کرنے والا ساٹھ مسکینوں کو کھانا نہیں دے دیتا اس وقت تک احتمال ہے امکان ہے کہ وہ غلام آزاد کرنے یا دو ماہ کے روزے رکھنے پر قادر ہو جائے جب تک یہ کفارہ ادا نہ کرے اس بات کا امکان ہے کہ وہ اوپر کے دو کفاروں کا بھی اہل ہے وہ دو کفارے بھی ادا کر سکتا ہے اب یہ جب تیسرا کفارہ ادا کر جائے تو یہ بات تیہ ہو جائے گی کہ مظاہر نے مظاہر وہ دو کفارے ادا نہیں کر سکتا غلام کی شکل میں یا لگاتار ساٹھ روزے رکھنے کی شکل میں زہار کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا اسی لئے اس نے یہ تیسرا اسٹے پہ اختیار کیا ہے اس صورت میں اس کا کفارہ اطعام کے وجائے یعنی زہار کے تین کفارے ہے تیسرا کیا ہے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا تو امام محمد یہ فرماتے ہیں کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے سے پہلے اس بات کا امکان ہے کہ مظاہر زہار کرنے والا غلام بھی ادا نہیں کیا لیکن جب وہ کفارہ بشکل اطعام اطعام کھانا کھلانے کی شکل میں ادا کر دے تو یہ بات تیہ ہوگی کہ وہ پہلے دو کفاروں سے قاسر ہے اس لئے اس نے تیسرے صورت کو اختیار کیا اس صورت میں اس کا کفارہ اطعام کے بجائے کھانا کھلانے کے بجائے ان دونوں میں سے کسی کی طرح منتقل ہو جائے گا اس لئے اگر اس نے اس سے پہلے کھانا کھلانے سے پہلے چھو لیا تو اس کا یہ چھونا غلام آزاد کرنے یا روزے رکھنے سے پہلے ہو جائے گا حالانکہ وہاں غلام آزاد کرنے کی شکل میں کفار اگر ادا کر رہا ہے تو وہ چھونے سے پہلے ہونا ہے اسی طرح لگاتار ساٹھ روزے رکھ کر کفار ادا کر رہا ہے تو وہ بھی من قبل یا تماث ہونا ہے لیکن یہاں چھو لیا تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کھانے کی شکل میں کفار ادا کرنے والا ہے اس لئے اگر اس نے اس سے پہلے چھو لیا کفار کفار پہلے ادا ہونا ہے امام صاحب نے یہ اس لئے نہیں کہا کہ ان کے نزدی کھانا دینے میں بھی من قبلی ایتماس شرط ہے یعنی ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی یہ چھونے سے پہلے بیوی کے خریب جانے سے پہلے ہے اس لئے اگر مظاہر نے ظہار کرنے میں ایسے ہی مذکور ہے مگر اس کا ایسا چھونہ ابھی کفار آدھا نہیں ہوا تو ہی بتا رہے نا اس میں تین کفار یہاں جو ذکر کیے گئے ہیں جن میں سے پہلے دو کفار میں شرط یہ ہے کہ وہ صحبت سے پہلے اداہ کفار جیسے غلام آزد کرنا ہے اس کے لئے بھی من قبلی ایتماس ایتماس لیکن جہاں کھانا کھلانے کے ذریعے ظہار کے کفار کی آدھائی کی ذکر ہے وہاں یہ شرط نہیں ہے اس لئے فقہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مظاہر ظہار کرنے والا مسکینوں کو کھانا فراہم کر دے ان کو کھانا کھلا رہا ہو اس دوران اگر وہ اپنی بیوی کے قریب چلا جائے تو یہ گناہ نہیں ہوگا اس کا کفار آدھا ہو جائے گا اس کو پھر ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ اگر کوئی روزے کے درمیان اگر خریب ہو جائے تو اس کے روزے پہلے کے باطل ہو جائیں گے پھر اس کو روزے کرنے والی چیز ہوتی ہے کفار کیا ہے زہار میں بیوی جو زہار کرنے کی وجہ سے اس پر حرام ہو گئی تھی وہ حرمت کفار دینے سے ختم ہو جاتی ہے لہذا ضروری ہے کہ کفار وطی سے پہلے ادا ہو تاکہ اس کے بعد وطی حلال ہو جائے جیسا کہ صاحب ہدایہ کی رائے ہے کو کھانا کھلانے کے دوران پایا جائے تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے علاوہ ایمہ حضرات کے نزدیک نئے سرے سے کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ یہ انداز تکلم یہ گفتگو کا اسٹائل طریقہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ چھونے سے پہلے یا چھونے کے بعد کفار آدھا کرنا برابر ہے تیسرے کفارے میں کھانا کھلانے کی صورت میں دونوں برابر ہے لیکن صاحب کشاف کا یہ کلام مشہور قول کے خلاف آئی ماں کے جب تم آیت کریمہ میں تعمل کروگے غور و فکر کروگے تو تم پر یہ بات مخفی نہ رہے گی کہ غلام اگر ظہار کر بیٹھتا ہے اگر آزاد ظہار کرے تو یہ حکام ہے تو اس پر ابتدان صرف روزہ رکھنے کا کفارہ ہی ہوگا آزاد کے لیے یہ تین شکلیں ہیں لیکن اگر غلام ظہار کر بیٹھے تو صرف روزہ رکھنے کا کفارہ ہوگا کیونکہ غلام ہونے کی وجہ سے وہ کوئی اور غلام آزاد کرنے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا دینے کی استطاعت نہیں رکھتا ان خود غلام ہیں اس کے خبزے میں کچھ بھی نہیں ہیں جو کچھ بھی کما کر لائے گا تو وہ بھی آقا کی ہی مل کے سمجھی جائے گی تو غلام ظاہر بات ہے ان غلام ہیں تو ان خود غلام خرید کر آزاد نہیں کر سکتا تو پہلی شکل بھی اس کے لئے ممکن نہیں ہے اور تیسری شکل ساڑ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لئے بھی پیسے کی ضرورت ہے جبکہ غلام کے باس پیسہ نہیں ہوتا اس کے لئے پھر ایک ہی آپشن باقی رہتا ہے اور وہ ہے لگاتر روزے رکھنا کیونکہ فقہ ہمیں ہے کہ غلام کا کفارہ مالی اس کی طرف سے اس کا مولا ادا نہیں کرے گا اگر مالی کفارہ دینا ہے غلام کو تو اس کا آقا اس کی طرف سے ادا نہیں کرے گا اگرچہ یہ روزے رکھنے سے قاسر وعاجز ہو جائے تب ہی اس کا کفارہ یہ نہیں ہے کفارہ عورت کا حق ہے لہذا اس پر اس کا مطالبہ ہے یعنی عورت اس کا مطالبہ کرے زہار کرنے والے مرز سے کفارہ ادا کرنے کا مطالبہ کرے اور صاحب کشاف و مدارک نے ذکر کیا ہے کہ اگر مظاہر زہار کرنے والا کفارہ ادا کرنے سے انکار کرتا ہے تو عورت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ مقدمہ شرعی قاضی کے پاس لے جائے اور قاضی پر اس وقت لازم ہوگا جب عورت کیس فائل کرے مقدمہ دائر کرے تو یہ لازم ہوگا کہ وہ مظاہر کو زہار کرنے والے کو کفارہ ادا کرنے کا حکم دے اور اسے قید میں ڈال دے اگر کفارہ ادا کرنے سے انکار کر دے مظاہر تو اس کو قید کر دے اس کو ارسٹ کر لے کفارات میں سے کفارہ زہار کے سوا اور کوئی کفارہ نہیں جس کے ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا جیسے قسم جائے گا اور اس کے لئے اسے قید میں بھی ڈال دیا جائے گا یہ اس لیے کہ زہار کے کفارے کی ادم ادائیگی سے عورت کو ضرر پہنچتا ہے یعنی زہار کا کفارہ ادا نہ کرنے سے عورت کو نقصان پہنچتا ہے شوہر کے نکاح سے خارج بھی نہیں ہوتی پھر اس کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی تو کفارہ ادا کر دیئے تو جو حرمت واقعہ ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے گی تو یہاں اس میں اس سے وہ محروم ہو جائے گی اسی لئے شوہر کو مجبور کیا جائے گا کفارہ ادا کرنے پر اور نامانے کی صورت میں عورت خاضی سے رجوع ہوگی اور خاضی جبرن اس سے اس کو مجبور کرے گا تب بھی اگر نامانے تو اس کو خید میں ڈال دیا جائے گا انشاءاللہ اگلی نشیز کا آغاز مسئلہ نمبر دو سو چوپن سے ہوگا سورہ حشر عنوان ہے قیاس حجت ہے یعنی جن مسائل میں کوئی نص نہیں آئی شریعت میں ان مسائل پر قیاس کیا جائے گا جس میں کوئی نص عبارت یا کوئی حدیث یا قول آیا ہے اس پر قیاس کیا جائے گا قیاس دلیل ہے اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے اس موضوع پر گفتگو ہوگی وصل اللہ تعالی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین